تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حلات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی، مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کی ٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد خفتین و حضرات آج ہم آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں رد قادیانیت کے موضوع پر یہ ایک بڑی ہی اہم اور منفرد شخصیت ہے قادیانی جب اس کا نام سنتے ہیں تو ان کے ہاں صفح ماتم بچ جاتی ہے موزد خفتین و حضرات مسلمہ کذاب سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی تک جتنے بھی جھوٹے مدیانے نبوت آئے اس سارے انتہائی کردار کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے انتہائی غلیز اور گھڑیا قسم کے لوگ ان سب میں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ سارے فرست ہے یہ خاتون جس کی قبر پہ ہم آج حاضر ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ اسے غریق کے رحمت فرمائے اس خاتون کا جو والد تھا وہ جھوٹے مدیع نبوت مرزا قادیانی کا رشتے دار تھا مرزا قادیانی نے اس لڑکی کو شروع میں اپنی نظروں میں رکھا اس کی دو شادیاں تھی ایک تو پہلی شادی اس کی حرمت بی بی سے ہوئی اور دوسری نصر جہاں بیگم سے اس مرزا قادیانی جو تھا یہ محمدی بیگم کا جو والد تھا اس کا رشتے دار تھا اس کا نام تھا مرزا احمد بیگ مرزا احمد بیگ جو تھا اس نے کوئی زمین اپنے کو فروخت کرنی تھی کوئی حبہ کرنی تھی اس سلسلے میں اس نے کاغذات تیار کروائے قانونی طور پہ ان کاغذات پہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سائن ہونا ضروری تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس جب وہ سارے کاغذات مکمل کروا کے مرزا احمد بیگ آیا اور کہا کہ اس پہ آپ سائن کرنے یہ قانونی ضرورت ہے اور اس کے نتیجے میں میری زمین فروخت ہونی ہے اس پہ مرزا غلام احمد قادیانی اسے میسے دیا کہا کہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا مرزا احمد بیگ سمجھائے شاید یہ کوئی استخارہ کی بات کر رہا ہے تین چار دن کے بعد مرزا احمد بیگ نے دوبارہ اسے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک مرزا احمد بیگ تمہاری شادی مرزا احمد بیگ جب تک تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بڑی بیٹی کا رشتہ محمدی بیگم کا نہیں کرتا تمہارے ساریشتان تیار نہیں کرتا اس وقت تک تمہیں کاغذات پہ سائن نہیں کرنے مرزا احمد بیگ نے یہ بات سنی تو وہ پریشانی اور حیرانی کا مجسمہ بن گیا وہ بڑا ہی حیران پریشان ہوا کہ رشتے اس طرح مانگے جاتے ہیں چنانچہ وہ مایوس ہو کے چلا گیا بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی اس کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گیا کبھی تو وہ عشقی اشائری کرنے لگا کہ عشق کا روغ ہے کہ آپ پوچھتے ہو اس کی دعا ایسے بیمار کا مرنا ہی دعا ہوتا ہے کبھی وہ محمدی بیگم کو خواب میں دیکھتا اور کبھی وہ محمدی بیگم کے بارے میں عجیب کے طرح کے الہامات پیش کرتا کہ مجھے اس طرح کے الہامات ہوئے ہیں چنانچہ مرزا احمد بیگ نے اپنی بیٹی محمدی بیگم کی شادی یہ مرزا سلطان احمد میرے پیچھے ان کی قبر ہے یہ مرزا سلطان احمد ان کے میاں ہیں تو ان کے ساتھ تیہ کر دی یہ قصور نزی کی قصور لاہور کے قریب پٹی والا تو یہ مشہور تھے یہ پٹی کے رہنے والے تھے جب مرزا قادیانی کو پتا چلا کہ یہ پٹی والا جو مرزا سلطان احمد ہے محمدی بیگم کی شادی اس سے تیہ ہونے والی ہے تو مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے اللہ نے الہام بیجا ہے کہ پٹی پٹی گئی اچھا اس طرح کی بکواس کرتا رہا اس نے ان کے خاندان کو بڑا لالج دیا بڑا ترغیبات کی بہت زیادہ تھرٹ کیا پیشگوئیاں کی ایک پیشگوئی کی کہا کہ اللہ نے میری شادی اس کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا ہے اب یہ چاہے بیوہ ہو کے آئے چاہے کنواری ہو کے آئے یہ میری ساتھ اس کی شادی ہوگی اس نے اس لڑکی کو آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس لڑکی کو جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اس لڑکی کے ساتھ اس آدمی نے اشتہارات کے ذریعے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں اس کے بارے میں کہتا رہا کہ مجھے اس کے ساتھ نکاہ ہو گیا میری دکھتی ہو گی اگر یہ نکاہ نہیں ہوگا اس کا خامد مر جائے گا اس کا باب مر جائے گا یہ لڑکی مر جائے گی اس طرح کی وہ اشتہارت شپوا کے بزاروں میں لگواتا یہ ان کا اخلاقی رویہ ہے سیرت و مہدی جو پہلی جلد حکمانا واپس لے دی تھی اس میں ایک روایت ہے اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی محمدی بیگم کے عشق میں اس طرح مبتلا ہوا کہ وہ ایک نوکرانی کے ذریعے محمدی بیگم کی حیض والی شلوار مگواتا اور پھر اس کو چونگتا سونگتا اس کو آنکھوں کو لگاتا اور سر پہ بانتا تب جا کے اس کو سکون پہنچتا یہ سیرت و مہدی کی روایت ہے جو پہلی جلد جو حکمانا بعد میں واپس لے لی گئی تھی چنانچہ اس کے بعد اس کے والد نے تیع کیا کہ جتنے مرضی آپ مجھے تھرٹ دیں جتنے مرضی آپ مجھے لالج دیں جتنے مرضی آپ پیشگوئیاں کریں جتنے مرضی مجھ پہ آپ دھمکیاں دیں لیکن اس کی شادی میں اپنی مرضی سے کروں چنانچہ محمدی بیگم کی شادی مرزا سلطان امد صاحب سے ہو گئی اور غالباً یہ مرزا سلطان صاحب ہے یہ پاکستان بننے کے بعد انیس سو ارتالیس تک یہ زندہ رہے سار سار تک اور اس کے بعد محمدی بیگم انیس سو چھے سر میں فوت ہوئی اور میانی صاحب میں جو لہور کا مشہور قبرستان ہے یہاں ان کا یہ پورا ہاتھ ان کے رشتے دار ہیں ان کی ایک پیچھے بیٹی ہے اس کی قبر ہے ان کے میاں کی قبر ہے ان کے رشتے داروں کی قبر ہے تو یہ پورا ہاتھ ہے یہ محمدی بیگم کی قبر ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محمدی بیگم ایک تو قبر دھونڈنا بہت ہمارے لئے مشکل تھا ہمارے لئے یہ بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی اور محقق جو لہور کی تاریخ کے ایک نامور نام ہیں جناب عمر شاہ صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور بڑی کوششوں کے بعد وہ محمدی بیگم کی قبر پر تک پہنچے اور انہوں نے ہمیں ان کا یہ قبر دکھائی جہاں آج ہم پروگرام کر رہے ہیں ان کے ہم شکر خزار ہیں تو ہمارے ہاتھ تشریف لائے اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ خاتون وہ ہے جو تحفظ ختم نبوت کے محاصبے جس نے کسی قسم کی کوئی دھمکی قبول نہیں کی جس نے کسی قسم کی تھرٹ قبول نہیں کی جس نے کوئی لالج قبول نہیں کیا جس نے ہر لحاظ سے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی پہ لانت بھیج کر اس کو ریجیکٹ کر کے اور اللہ کا لاخ لک شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں دس گیارہ بارہ ان کے بیٹیاں بیٹے اللہ رب العزت ان کو دی اور یہ بڑی اسودہ زندگی ازار کے گئی اور آج یہ ارام فرما رہی ہے میں تحفظ ختم نبوت کے تمام مجاہدین سے درخواست کروں گا کہ وہ جب بھی لہور تشریف نائے میانی صاحب آئے ہیں جہاں غازی المدین شہید رحمت اللہ کی قبر مبارک ہے اس کے بالکل اپوزٹ جہاں شبیر شریف صاحب جو شہید ہوئے ہیں ان کی قبر اس کے ساتھ ہی آگے آپ آئیں گے تو یہ ہاتھ آئے یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں پہ آکے فاتح خانی کریں اور اس خاتون کو اس کی ایمانی استقامت پر اس کی دینی غیرت و حیمیت پر اس کو خراج تحسین پیش کریں اللہ تعالی جزائے خیرت آف فرمائے آپ سب کو اور میں محمدی بیگم کے لئے دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن اس کی مغفرت فرمائے اور اسے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُدِينَ